یہ ہیدراباد کی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں انٹرنیٹ پر معلومات یا تو غلط ہے یا تو انکمپلیٹ اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کسی سلطنت میں ایک ہی وقت میں چار حکمران ہوں اگر نہیں تو سندھ میں ایسا ہو چکا ہے کیا آپ اس تالپور حکمران کو جانتے ہیں جو اردو اور فارسی کا شاعر گزرا ہے اور ایک انٹرسنگ چیز یہ کہ اس تالپور حکمران کا جنہوں نے سندھ پر حکومت کی اس کا دیوان دوہزار اکیس میں یعنی اسی سال مارکیٹ میں آیا ہے اس کے علاوہ کیا آپ ایسے بندے کو جانتے ہیں جو تالپور تھا اور وہ زیاؤلحقی کابینہ میں اس وقت موجود تھا جب زلفکار علی بھٹو کو فانسی ہوئی اور کیا آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی سازش کیس فیض احمد فیض والا اس کا تالپوروں کے ساتھ کیا سلسلہ تھا اس کا تالپوروں کے ساتھ کیا تعلق تھا اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں ہیدراباد کی ایک بہت مشہور درگہ جو ہیدراباد کا آج حوالہ بھی ہے اور لینڈ مارک بھی ہے وہ بھی ایک تالپور حکمران کی وجہ سے ہی موجود ہے اگر آپ اس تمام باتیں نہیں جانتے یا کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے تو اب آپ جان جائیں گے آجائیں ویڈیو شروع کرتے ہیں انگریزوں کی آمد سے پہلے تالپور سندھ کے آخری حکمران تھے نسل کے اعتبار سے تالپور بلوچ تھے تالپوروں نے ہیدراباد سے تقریباً 237 237 کلومیٹر دور نشہر و فیروز کے پاس حلانی کے مقام پر کلھوڑوں کو شکست دے کر 1783 1783 میں سندھ کی حکومت سنبھالی تالپوروں کا دور بہت مختصر تھا صرف 60 برس ان کی حکومت کا اختتام 1843 1843 میں دوبی کی اس جنگ میں ہوا جس میں مشہور مرسوں مرسوں پر سندھ نہ دیسوں کا نعرہ لگا تھا میروں کی شکست کے بعد انگریزوں کا دور شروع ہوا جو پھر برے صغیر کی تقسیم تک جاری رہا یہ تالپور میروں کے قبے ہیں قبے کہتے ہیں مقبرے کو سندھی زبان میں کیونکہ یہ تالپوروں کے ہیں اور تالپور اپنے نام کے ساتھ میر یوز کرتے تھے لکب اس وجہ سے ان کی نسبت سے انہیں میرنجا قبہ یا میروں کے مقبرے بھی کہا جاتا ہے انٹرنیٹ پر آپ کو اس جگہ کے بارے میں جتنی معلومات ملے گی ان میں اکثر ادھوری اور کچھ غلط ہوگی انٹرنیٹ پر اگر آپ میر ٹومز آف میرز یا میر ٹومز انہیدر آباد یہ سرچ کریں گے آپ کو ملے گا کہ سکس پوائنٹ تھری ایکڑ جگہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے یا ہارڈلی ایک ایکڑ بھی مشکل سے ہوگی کیونکہ اوریجنالی تو یہ سکس پوائنٹ تھری ایکڑ ہی ہوا کرتی تھی لیکن سارا علاقہ آس پاس انکروشمنٹ میں چلا گیا دوسری انفرمیشن دوسری انفرمیشن جو آپ کو نہیں ملے گی انٹرنیٹ پر وہ یہ کہ میروں کے جو مقبر ہیں ہیر آباد میں یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں ایک ہے پرائیوٹ پروپرٹی اس پرائیوٹ پروپرٹی میں میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں ایک اس کی بلکل دیوار کے ساتھ ہے گورنمنٹ کی پروپرٹی یہ میروں کی ہی تھی دونوں جگہیں لیکن آدھی انہوں نے گورنمنٹ کو دے دی جو اب انٹی کیوٹی ڈپارٹمنٹ چلاتا ہے اور آدھی سائٹس میروں کے پاس ہی ہیں اور اس وقت میں ہوں پرائیوٹ پروپرٹی میں جہاں پر آنے کے لیے آپ کو پرمیشن لینا پڑتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ان تالپور حکمرانوں نے اپنی زندگی میں ہی ان مزاروں یعنی قبوں کا ڈیزائن منتخب کر لیا تھا اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ ہر قبر میں صاحب قبر یعنی جو حکمران جس قبر میں دفن ہے اس کے ساتھ اس کی پگڑی بھی اسی قبر میں دفن ہے فارسی شائری اور قرآنی آیات جس انداز سے ان قبروں اور قبوں پر لکھی ہوئی ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میروں کا آرٹ کے ساتھ گہرہ لگاؤ تھا یہ قبے ہیدراباد کے علاقے ہیراباد میں بونکیر ہسپٹل کے بالکل ساتھ والی گلی میں ہے ان قبوں میں سینڈ سٹون، ماربل اور کاشی کا استعمال ہوا ہے ان قبوں میں تالپور شائی خاندان کی قبریں تو ہیں ہی لیکن اس ایریا میں کچھ نئی قبریں بھی ہیں کیونکہ آج بھی تالپور خاندان کے لوگ اپنے مرہومین کو یہاں دفناتے ہیں اس کے علاوہ قبوں کے آہاتے میں کچھ پرانی بے نام و نشان قبریں بھی ہیں خدا جانے وہ قبریں کس کی ہوں گی زمین نجانے کیسے کیسے آسمان کھا گئے اس پرائیوٹ ایریا میں جتنے بھی قبے ہیں ان میں سب سے بڑا مقبرا قبہ میر کرم علی خان تالپور کا ہے اس قبے کے علاوہ میر کرم علی خان تالپور کی قبر بھی ان موجود تمام قبوں میں سب سے بڑی ہے سنگے مرمر تو ساری قبروں میں استعمال ہوا ہے اور بھی بے شمار قبریں ان قبوں میں ہیں جن میں سنگے مرمر استعمال ہوا ہے لیکن میر کرم علی خان تالپور کی قبر کا اسٹرکچر بھی سب سے بڑا ہے میر کرم علی خان تالپور کے ساتھ یہاں پر میر محمد خان ٹالپور بھی دفن ہے دونوں کی قبریں اندر ہی ہیں آئیے آپ کو اندر سے میں قبریں دکھاتا ہوں یا لائٹ نہیں ہے کسی بھی قبے میں ورنہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے بھی دکھایا جا سکتا تھا لیکن لائٹ اتنی بھی کم نہیں ہے کہ کچھ دکھایا نہ جا سکے تو چلیں اندر چل کے دیکھتے ہیں اگر ٹالپور دور کے مذہبی پہلو کو دیکھیں تو عقیدے کے اعتبار سے ٹالپور شیعہ تھے ان کے دور میں تازیہ بنانے کا رجحان بہت عام تھا سب سے پہلا تازیہ کہا جاتا ہے کہ میر فتح علی خان ٹالپور نے سیونٹین ایٹی فائف سترہ سو پچیاسی میں ہیتر آباد کے علاقے ٹندو آغا میں بنوایا تھا اس کے علاوہ ہیتر آباد کی مشہور مولا علی کی قدمگاہ پر وہ پتھر جس پر مولا علی کے قدموں کے نشان ہیں وہ بھی ٹالپور دور میں ہی ایران سے توفتن آیا تھا ٹالپوروں کی جب حکومت بنی تو ان کے پہلے حکمران بنے میر فتح محمد خان ٹالپور میر فتح محمد خان ٹالپور نے خود کو رئیس دیکلیر کیا اور اپنی وفات تک انہوں نے حکمرانی کی میر فتح محمد خان ٹالپور تھے بیٹے میر شہداد کے اور ان کی بڑی خواہش تھی کہ جو شہدادانی بلوچ ہیں ان کے اندر یونٹی بنی رہے تو انہوں نے ایک بہت ڈیفرنٹ سکیم بنائی وہ سکیم یہ تھی کہ انہوں نے اپنی سلطنت کو سندھ کی جو حکومت تھی اس کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ان چار حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی سلطنت کو چویاری کہا جاتا ہے میر فتح محمد خان ٹالپور کی بنائی ہوئی چویاری سات سال تک چلی وہ ڈیویجن انہوں نے سلطنت کا کچھ اس طرح سے کیا کہ لور سندھ جسے لار کہتے ہیں وہ ہیدراباد سے چلتا تھا اپر سندھ جسے اتر کہتے ہیں اتر چلتا تھا خیرپور سے ایک حصہ ٹنڈو محمد خان اور ایک حصہ میر پور خاص سے یہ چار حصے ہو گئے لیکن کہنے کو تو یہ ڈیویجن تھا چار حصوں میں سلطنت بٹی ہوئی تھی لیکن کسی بھی ایک حصے کو جب کوئی مشکل آتی تھی کوئی ضرورت ہوتی تھی تو یہ چویاری والے آپس میں مل جاتے تھے کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا نہ میں نے پڑھا نہ مجھے ایسا کچھ معلوم ہے سو یہ ان کی گوڈ ایڈمنیسٹریشن اور ان کی فار سائٹڈنیس تھی کہ انہوں نے سلطنت کو جو سکسیشن کے ایشوز چلتے ہیں خاندانوں میں بادشاعت میں یا روائل فیملیز کا جو روٹین ورک ہے اس سے انہوں نے بچا لیا اس چویاری کے تھو سندھ کے آخری تاجدار کا نام تھا میر محمد نصیر خان ٹالپور ان کی حکومت ختم ہوئی تھی 1843 میں میانی کی جنگ میں جو یہ انگریزوں سے ہار گئے تھے لیکن انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں مرے نہیں تھے وہاں سے انہیں قید کیا تھا انگریزوں نے وہاں سے کلکتہ لے گئے تھے پھر ان کا انتقال 1845 میں کلکتہ میں ہوا تھا میرے پیچھے جو قبر ہے وہ میر محمد نصیر خان ٹالپور کی ہے لیکن ایک اور انٹرسنگ بات جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے میر محمد نصیر خان ٹالپور نے اردو میں اور فارسی میں شائری بھی کی ہے ان کا جو تخلص تھا وہ تھا جعفری ان کا دیوان ابھی دوہزار اکیس میں چھپا ہے اور مارکیٹ میں آیا ہے ان کا دیوان یہ ہے دیوان جعفری کے نام سے ان کے تخلص کے نام سے ہی ہے یہ تو ان کا آرٹسٹک اور جو ان کا ملیٹری کیریئر تھا وہ ہو گیا کہ میانی کی جنگ ہوئی شائری لکھی لیکن ایک مزے کی بات مزے کی بات کہہ لیجئے یا سعادت کی بات کہہ لیجئے وہ یہ کہ ہیدر آباد کی مشہور درگاہ مولا علی کی قدم گا وہ میر نصیر خان ٹالپور نے ہی اپنے دور میں عوام کے لیے بنوائی اور عوام کے لیے اس کو کھولا تھا یہ کریڈٹ ان کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور ہیدر آباد کو جو سعادت حاصل ہے وہ میر محمد نصیر خان ٹالپور کی ہی وجہ سے ہے یہ کتنی حجیب سی بات ہے کہ کوئی شخص آپ سے یا ہم سے کوئی مشہور عمارت کا اگر پوچھا جائے احرام مصر کس نے بنوائے اس دور کے فیرونوں نے بنوائے تاج محل کس نے بنوائے شاہ جہاں نے بنوائے ہم ہمیشہ اس کاریگر اس کاریگر کا اکثر نام کوئی بھی نہیں جانتا جس کا خون پسینہ محنت اس جگہ پر لگی ہو ایسا تاریخ میں نارمل روٹین اچھا لیکن نام تو ہمیں نہیں معلوم لیکن اس زمانی کے ایک پریکٹس تھی جو اکثر جگہوں پر آپ کو ملے گی ایک چیز ہوتی ہے میسن مارک جیسے آپ کوئی پینٹنگ دیکھتے ہیں اس پینٹنگ میں نیچے اس پینٹر کا سگنیچر ہوتا ہے سگنیچر یا کسی طریقے سے اس نے اپنا نام لکھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح جو امارات پہلے بنتی تھی وہاں پر میسن مارکس ہوتے تھے جو میسن وہاں پر کام کرتے تھے وہ اپنا ایک سگنیچر کیا کرتے تھے یہاں پر دو طرح کے میسن مارکس ہیں ایک مارک یہ رہا میروں کی تاریخ بہت روشن ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر پاکستان بننے کے بعد کی بات کریں تو شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو لیکن جب ظلفکار علی بھٹو کو فانسی ہوئی تو اس وقت ایک تالپور زیاؤلہ کی کابینہ میں پندرویں وزیر دفاع کے طور پر کام کر رہے تھے ان کا نام تھا علی احمد خان تالپور یہ بات زیادہ پسند نہیں کی گئی تھی سندھ کے لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا تھا خود تالپوروں میں بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا شاید یہی وجہ تھی کہ 1985 کے الیکشنز علی احمد خان تالپور صاحب جیت نہیں سکے تھے راول پنڈی سازش کیس کا نام آپ نے سنا ہوگا فیض احمد فیض صاحب والا جب راول پنڈی سازش کیس کا مقدمہ ہیدر آباد میں لگا تو جو اسیروں کے جو قیدیوں کے اس سازش میں جو بھی نامزد تھے ان کے رشتہ دار ان کے دوست وغیرہ جو بھی ہیدر آباد آتے تھے وہ میر رسول بکش تالپور کے گھر پر رکھتے تھے یہی چیز این پی پر جب کیسز لگے عبدالولی خان غوز بیزنجو وغیرہ پر اس ٹائم بھی میر رسول بکش تالپور کا گھر ہی اسیروں کے رشتہ داروں اور دوستوں کی آپ یہ سمجھ لیجئے ریاحش گاب بنا رہا میر رسول بکش تالپور والوں کی مضاہمت کی سیاست ریزیسنس کی سیاست میں بھی بہت کام رہا ہے اگر ہم بات کریں مزدور تحریک کی اس کو انہوں نے بہت زیادہ متحریک کیا تھا اس کے علاوہ جب فاطمہ جنہ نے ایوب خان کی خلاف پریزیڈنشل الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا تو میر رسول بکش تالپور والوں نے فاطمہ جنہ کا ساتھ دیا تھا ایوب خان کا ساتھ نہیں دیا تھا اس کے علاوہ جب زلفکار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کو منظم کرنا تھا کر رہے تھے اس ٹائم سندھ پیپلز پارٹی کا صدر میر رسول بکش تالپور کو ہی بنایا گیا تھا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کی بھٹو صاحب کے ساتھ اختلافات ہوئے اور رہیں الگ ہو گئیں یہ ایک سیاسی ڈیبیٹ ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے تاریخ اتنی ستم زریف ہے کہ جن لوگوں نے کسی وقت میں اس علاقے پر راج کیا ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کے مقام پر بھی قبضہ ہو گیا ستم بالائے ستم یہ کہ آج اکثر لوگ ان حکمرانوں کے ناموں سے نہ صرف نواقف ہیں بلکہ اس شہر میں رہتے ہوئے بھی ان کی قبروں کی طرف نہیں آتے تاریخ اسی طرح چلتی آ رہی ہے اور شاید آگی بھی ایسا ہی چلتا رہے